موسیقی موسیقی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں اب ناظرین جس جگہ سے اغوا کیا گیا اس خاتون وکیل کو اس خاتون وکیل کے مطابق اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی ہے اس اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی ہے وہ اب آپ نے دیکھنا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو ہے وہ چل پڑی ہے اس ویڈیو میں پہلے تو میں نے آپ کو تصویر دکھاتا ہوں تصویر میں آپ دیکھیں گولدارہ بنا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے پولس کے مطابق جہاں پہ یہ خاتون وکیل ارشاد نصرین کھڑی ہوئی تھی اس کے بعد ناظرین ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے اور اس خاتون کو بٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ یہ خاتون وکیل خود ایک شخص کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گئی تھی زبردستی نہیں لے جایا گیا ان کو کوئی کھینچہ تانی وہاں پر نہیں ہو رہی ہے موقع پر موجود ایسے کوئی شواہد بھی نہیں ملے جس سے پتا چلے کہ کوئی کھینچہ تانی ہوئی اغواغر ہوتا ہے تو زور دبردستی سے ہوتا ہے کوئی آرام سے تو نہیں لے جاتا ہوتا کسی کو تو یہ خود موٹر سائیکل پر بیٹھیں ایک شخص کے ساتھ اور پھر گئیں اچھا اس کے بعد جو پولس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کچھ سوالات اٹھائیں ہیں جس سے یہ معاملہ مزید شک میں پڑھ داتا ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ اس عورت کو چودہ انگست کو اغواہ کیا گیا بھری کچھاری سے پہلی بات تو یہ چودہ انگست کو کوئی کچھاری نہیں ہوتی جو ان کا یہ کلیم تھا ایک دوسرا یہ بھری کچھاری سے اگر اغواہ کیا جا رہا تھا تو کوئی شور مچتا کوئی گواہ ہوتے وہاں پر اور بھی لوگ ہوتے وہ کہتے جناب دیکھیں جی ایک بندی کو سر عام لے کر جا رہے ہیں تو کوئی شور نہیں مچایا کوئی پیچھے نہیں آیا کوئی بھاگا نہیں پیچھے گا بھئی کہاں لے کر جا رہے ہو دوسرا ایک بات آگے جناب بڑھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا جب یہ اغواہ کا واقعہ جس دن ہوا تو اس کے بیٹے نے جو کے بعد میں جا کے مدعی بنا تھا اس نے نہ کوئی ون فائف پر کال کی نہ متعلقہ تھانے گیا نہ اس نے اسی دن مقدمہ درج کروایا اغواہ کا یہ بھی نہیں ہوا بہت لیٹ جا کے بلکہ یہ پولیس افسر یہاں پر لکھتا ہے کہ یہ تمام کاربائی جب ہو چکی تھی اس کے بھی کئی دنوں کے بعد جا کے وہ تھانے گیا اور کہا کہ میری جو والدہ ہے وہ اغواہ ہو گئی ہے تو یہ معاملہ بھی مزید شک میں ڈالتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی والدہ اغواہ ہو چکی ہوں اور آپ نہ اسی روز ون فائف پر آپ کال نہیں کر رہے ہیں آپ متعلقہ تھانے نہیں جا رہے ہیں آپ کسی کو بتا نہیں رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ آپ چند دن بعد پانچ چھ دن کے بعد آٹھ دن تو وہ رہتی ہے خاتون اغواہ کاروں کی کسٹڈی میں ان کے مطابق اور آپ چھ دن کے بعد جا کے مقدمہ درج کروارے معاملہ شک میں پڑ گیا اب مزید معاملہ شک میں کہاں پڑتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین اس وقت آپ کے سامنے یہ ایک پولیس رپورٹ آ چکی ہے وہ طرح غور سے دیکھئے اس پولیس رپورٹ میں اس خاتون کا نام ارشاد نصرین اور آپ کی رائٹ سائٹ پہ وہ دفعات لکھی ہوں گی یہ خاتون خود چھ مقدمات میں مطلوب ہے اس خاتون پر چھ مقدمے ہیں بعض میں مدعی ہے اور بعض میں اس پر مقدمے ہیں اب پولیس کا یہ شک ہے پولیس کا یہ ماننا ہے کہ جس شخص پر اغواہ کا اعظام لگا رہی ہے یہ خاتون اس کے ساتھ اس کا کوئی جاداد کا مسئلہ ہے اس کی جاداد ہتھیانے کیلئے اغواہ کا پورا ڈراما رچایا گیا اس خاتون کا شوہر بھی اس پر ملوث ہے یہ خاتون خود بھی ملوث ابھی تک کی پولیس کی انیشل انکوائری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالت میں کوئی فیصلہ ہو گئے اس پر لیکن ابھی تک پولیس کی انیشل انکوائری کے مطابق اس خاتون کا اور جس پر اعظام لگا ہے اغواہ کا اس کا کوئی جاداد کا مسئلہ ہے اور یہ خاتون اس کی جاداد ابھی تک کی کچھ تفتیش کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ وہ ہتھیانہ چاہتی ہیں اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ پورا اغواہ کا کھیل تھا یہ ایک ڈراما تھا ناظرین تو یہ صورتحال میں نے سمجھا کہ بہت ضروری ہے آپ تک پہنچانا اور پولیس والا یہ لکھتا ہے کہ جناب آپ لوگ جھوٹ بول سکتے کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا ہوتا کیمرے نے دکھا دیا کہ یہ خاتون کس طرح سے خود اپنی مرضی اور اپنی منشاہ سے موٹر سائیکل پر بیٹھی اس بندے کے ساتھ اور چلی گئی اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں یعنی ایک بات تو ہوتا ہے اغواہ ایسے نہیں ہوتا اغواہ جس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے گوہ اگر بھری کچہری میں یا فرض کریں محلے میں پوری ایک گلی میں ہو رہا ہے تو شور مچتا ہے شور مچتا ہے تو محلے دار آتے ہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کوئی اور کوشش کرتا ہے کہ روک لیا جائے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا بڑی خاموشی سے یہ خاتون جو ہے وہ چلی گئی اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے آئی وہ ویڈیو آپ نے ہم نے سب نے دیکھی ہمارے سامنے وہ ویڈیو تھی کہ اس خاتون کو اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور وہ بڑی مقبوت الحواس ہے اس کو خوش نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہاں جا رہی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میرے سب پہ دوپٹہ اوڑ دو رو بھی رہی ہے ہم سب کی ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ تھیں اور شاید ابھی بھی ہوں گی دیکھیں میں ابھی کسی ختمی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا ہوں لیکن یہ ایک اپ ڈیٹ تھی آپ لوگوں نے اس سے پچھلی ویڈیو پر بڑا اچھا رسپانس دیا آپ نے کہا کہ نہیں جو ہوا غلط خبا ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ خبر میڈیا کی زینت بڑھی ٹیلی ویژن پر یہ خبر جو ہے وہ چلی لوگوں نے اس کو بڑا کنڈیم کیا لیکن پھر دیکھیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ حقائق کچھ اور ہوں حقائق اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں میں نے بلکہ ایک ویڈیو بنانی ہے جو آپ کو یاد ہوگا ایک بلی کے بچے والی ویڈیو تھی اس کے بارے میں کچھ نئی چیزیں سامنے آئیں اس سے لا علم تھا کچھ اپنی مصرفیات تھی وجہ سے لیکن میرے ایک دوست سے بڑے اچھے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے ایسے نہیں ہوا تھا یہ تمام چیزیں ہوئی تھی میں نے کہا بلکل میں اس پر ویڈیو بناؤں گا اور میں اس پر تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب سے میری گفتگو نہیں ہو پاری بات نہیں ہو پاری وہ کچھ مصروف ہیں میں ان سے ڈیٹیل حاصل کروں گا کہ اصل میں واقعہ ہوا کیا تھا ایک تو ان کی اپنی ویڈیو ہے لیکن میں چاہوں گا پرسلی میں ان سے مل کے یا فون پر بات کر کے ڈیٹیل حاصل کروں پھر اس پر ویڈیو بناوں گا کہ واقعی جو بلکل کے بچے والا معاملہ تھا یہ صحیح تھا نہیں تھا اس میں کیا خرابی تھی اگر مجھ سے کچھ غلط انفرمیشن آپ تک گئی ہے میں اس پر آپ سے معذرت بھی مانگوں گا ہم انسان ہیں ہم انسان سے غلطیاں ہو جائے کرتی ہیں ہمیں جو بظاہر سچ نظر آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی جھوٹ اپنے آپ کو اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ سچ ہے لیکن سچ کچھ اور ہوتا ہے اب جیسے یہ ہمیں ظاہراً بہت اچھا اور بڑا ہی مضبوط سچ لگ رہا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ ایک دو دن کے بعد ہی اس میں تفتیش ہوئی تحقیق ہوئی اور اپ ڈیٹ آ گئی اور صورتحال بلکل مختلف ہے تو ناظرین میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ تک یہ اپ ڈیٹ پہنچاؤں ویڈیو اگر آپ کو بسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لئے کمنٹ بھی کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو چنل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں دیجئے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی